اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک شکیل احمد آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم ایس ٢ونٹی وان نیوز ایچ ڈی میری زندگی کا مقصد میری اس چینل کا مقصد صرف لوگوں کی سٹریٹ لیول پہ یا کسی بھی ایسی حیثیت میں جو ان کو پرابلمز آتی ہیں عام لوگوں کو جو عام لوگوں کی شکایت ہیں یا جو ان کی زندگی مسائل ہیں ان کو میں ڈسٹس کرتا ہوں آج میرے ایک دوست ولنٹیر ہے ہمارے انہوں نے مجھے کچھ ڈاکومنٹری بھیجی اور اس میں کچھ ایسے معاملات انہوں نے پھجاگر کرنے کی کوشش کی کہ وہ واقعی ایک علمیہ ہے پاکستان میں ایک جیل ہے بہت مشہور جیل ہے جہاں پہ لوگوں کو قید رکھا جاتا ہے اس کی بڑی بڑی نام ہے اس جیل کا اڈیالہ جیل کا میں ذکر کر رہا ہوں راولپنڈی میں ہے صوبہ پنجاب میں ہے پاکستان میں ہے ایشیا کی سب سے بڑی جیل ہے اس جیل میں انتظامیہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ بادشاہ ہے لیکن اس جیل کو ایک نہ بڑا مقام آسل ہے ایک جیل کا نام ہے اس لیے کہ اس میں سابقہ وزراء آزم بھی قید رہے ہیں انہوں نے بھی جیل کا آتی ہے مریم نواز نے بھی جیل کا آتی ہے وہاں پہ بڑے بڑے نامور لوگ جو ہے اس جیل میں جاتے ہیں اڈیالا جیل ایک تاریخی جیل ہے اس لحاظ سے کہ بڑے بڑے لوگ اس جیل کے جو ہے وہ میمان بنتے ہیں اسی جیل میں ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ جب مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی جیل سوپریڈنڈ کے کمرے میں ٹھیک ہے اس پہ بھی انکواری ہوئی تھی لیکن آج جو میں اس جیل کی صورتحال آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں میں آپ نے جو ہمارے ساتھی ویلنٹیر ہیں خٹک صاحب اور ایک ہماری جو ہیں بہن ہیں وکیل ہیں ان کی بھی میں جو اس جیل کے بارے میں باتیں ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا اسی ویڈیو میں آپ کو نظر آئیں گی اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیل جو ہے وہ بے شک بے شک ایک جو ہے وہ خوف کا نام ہے دنیا کی تمام رشتوں سے تمام ناتوں سے تمام دنیا کی جتنے بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سے ہٹا کے بندے کو وہاں پہ بند کر دیا جاتا ہے بطور سزا اور وہ اپنی سزا جزا کا انتظار کرتا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ جو جیل میں گیا ہے جو جیل میں گیا ہے چاہے وہ مسلمان ہے اور چاہے وہ غیر مسلم ہے اس کے انسانی حقوق ختم نہیں ہو جاتے ہیں اس کے انسانی حقوق رہتے ہیں قیدیوں کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں کیونکہ یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ مجرم ہیں کچھ ملزم بھی وہاں پہ ہوتے ہیں ملزم وہ ہوتا ہے جس پہ الزام ہوتا ابھی ثابت نہیں ہوتا اور اس کا ٹرائل چل رہا ہوتا ہے اور کچھ مجرم بھی ہوتے ہیں جن کا جرم ثابت ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جیل کاٹ رہے ہوتے ہیں اپنی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں باقی عصیری کے دن ان کے وہاں پہ گزرنے ہوتے ہیں لیکن انہی انسانوں پہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ جو انسانی عملہ ہے جو جیل کا عملہ ہے ان کی جو انسانیت سو سلوک ہے ان سے جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھئے گا اور میں اس ویڈیو کے توسط تمام اب آپ سے درخواست کرتا ہوں ویسے بھی میں ہر اپنے پرگرام میں کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور مجھے کومنٹس دیں کیا آپ کا وقت و ضائع نہیں کرتا ہوں میری ویڈیو سے کوئی آپ کو فائدہ ہوتا ہے یا میں جو مسائل اجاگر کرتا ہوں کیا وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جیل جو ہے وہ کاتی جاتی ہے وہاں پہ اس میں ہمارا نظام عدل جو ہے اس پہ بھی کافی سارا کام ہونے والا ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ بھی گناہ پڑے رہتے ہیں جیلوں میں لیکن جیل انتظامیاں ان جو لٹے پوٹے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں پوچھتا ہو گیا کہ چلیں جی وہ جرم کر کے آئے ہیں لیکن جو بے جرم لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں وہ بھی اسی ڈنڈے سے ہاکا جاتا ہے وہاں پہ ان کے ساتھ انسانیت سلوک کیا جاتا ہے ان سے پیسے کمائے جاتے ہیں جیل میں کوئی چیز اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ ڈبل ٹرپل قیمت پہ اندر ملتی ہے سو کارڈ کینٹین اندر جاتی ہے وہاں پہ لوگوں کو سعودہ دیا جاتا ہے پھر جیل کے اندر بیرکوں میں بھی نمبرداری نظام ہوتا ہے بڑا ایک عجیب سسٹم ہے جیل کا لیکن خدارہ میری جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے حضرات ہیں اور عمران خان صاحب نے بھی جیل کاٹی ہے شباہ شریف صاحب نے بھی کاٹی ہے اور رانال سناؤلا صاحب نے بھی کاٹی ہے میرے خیال ہے جیل تو سب ہی نے کاٹی ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ ہتکڑیاں جو ہیں وہ زیور لوگ کہتے ہیں جو دشمندار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہتکڑی مرد کا زیور ہے جیل بھی دوسرا گھر ہے پاکستان میں تقریباً چاہد ہی کچھاند ایک لوگ ہیں جن کا کہیں بھی کسی مقدمے میں نام نہیں آتا اور تھانے کا چہری میں نہیں جاتے ہیں ورنہ موسٹلی جو ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی مقدمے میں پھستے پھسائے جاتے ہیں پانس جاتے ہیں پسا دیے جاتے ہیں ہماری روایت ہے نا کہ کوئی ایک واردات ہو جاتی ہے تو اگر کہیں لڑائی ہو جاتی ہے خدا نہ خواہ سب کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے جو پتہ ہوتے کہ یہ ہمارا ملزم ہے اور اس کے پیچھے چلنے والے کتنے لوگ ہیں جو اس کا پیروی کریں گے یا کتنے باسر لوگ ہیں کون سا رشدار اس کی ملاقات کے لیے جائے گا اس سب کے نام پرچے میں دے دیے جاتے ہیں اللہ آجی سب کو فسادو دیکھی جائے گی اسے ہوتا کیا ہے خیر رزق تو سب کا پھر اسے وابستہ ہوتا ہے پولیس والے بھی کمائی کرتے ہیں ہماری وکلہ برادری ہے ان کی بھی فیسز ان لوگوں کو ادا کرنا پڑتی ہیں بہت سارے بہت سارے جو ہے نا ایک فنڈس جنریٹنگ جو ہوتی ہے نا ایک کام ہے طریقہ کار ہے وہ ایک بندے میں جب پرچہ ہو جاتا ہے تو وہ بہت سارے جو ہے نا ریونیو بہت سارے شعبوں میں چلا جاتا ہے لیکن جیل والے تو بلکل کپڑی اتار لیتے ہیں جیل انتظامیہ جو ہے وہاں پہ آپ جکین کریں میں اس دور سے اس کام سے بہت اچھی طرح واقف ہوں وہاں پہ جب کھانا دیا جاتا ہے تو آدھا کھانا تو جیل کے جو اہل کار ہیں وہ نکال لیتے ہیں کسی کے پیچھے گھر والے پھل بھیجتے ہیں وہ پھل بھی آدھا نکال دیا جاتا ہے سگرٹ تک نکال لیا جاتے ہیں اور جو اندر چیزیں ملتی ہیں وہ پرچی سسٹم ہوتا ہے جی آپ پرچی بنوائیں گے اور وہ ایک جیل ہوتی ہے اس کا اپنا چھوٹا سا بینک نظام ہے وہ پیسس میں سے کٹتے رہتے ہیں بہت زیادہ لوگ تو جب رہا ہوتے ہیں تو ان کی دو چار سو کی پرچی ہوتے ہیں آپ یقین کریں کہ جیل اگر جتنا جیل کے اہل کار وہاں سے کما رہے ہیں اور یہ اسی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے انکشافات ہیں اور کتنے کروڑپتی بن چکے ہوئے ہیں کئی جیل کے جو حکام ہیں وہ کروڑپتی بن چکے ہوئے ہیں اب جیل کی پوسٹنگ بھی وہ بھی سفارش پہ ہوتی ہے اور پیسے بنانے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے کیا ہم کرپٹ ہیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم تو بائی ڈیفالٹ کرپٹ ہو چکے ہیں ہمارا ہر شعبہ کرپٹ ہے تعلیم کے شعبے میں جلے جائیں کرپشن پٹوار کے شعبے میں چلے جائیں میں ایک ممال کرپٹ کہیں پہ چلے جائیں کرپشن 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 ہم بائی برث کرپٹ ہیں کیونکہ ہم جب بچہ پیدا ہمارا ہوتا ہے ہم نام درج کروانے جاتے ہیں وہاں پہ بھی کرپشن ہوتی ہے مٹھائی کے نام پہ پیسے لیے جاتے ہیں نکاح کرتے ہیں اس پہ پیسے لیے میں کہتا ہوں مرتے دم تک جہاں تک آپ زندہ ہیں آپ دیتے ہی رہتے ہیں مرنے کے بعد آپ کے ورثہ بھی ہے وہ بھی پی کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر جا کے کہیں انسان کا دنیا میں آنے کا جو انجام ہے وہ ختم ہوتا ہے اس کا سلسلہ روک جاتا ہے اگلی نسل کا شروع ہو جاتا ہے جیل میں ایک زندہ یعنی کہ بندہ جو ہے وہ ایک قسم کا قبر میں ہوتا ہے اس کا باہر کی دنیا کا کوئی خبر نہیں ہوتی ہے اس کو پندہ دن بعد لائے جاتا ہے جوڈی شل جو ہے جب وہ ریمان پہ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ سلوک جو کیا جاتا ہے اسے ویڈیوز میں دیکھیں اور کیسے کیسے اڈیالا جیل کی انتظامیاں پیسے بنا رہی ہے اور کیسے چیخ چیخ کے یہ جو واقعات ہیں یہ آپ کو آپ کے ضمیر کچھ جوڑیں گے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ اعلیٰ حکام تک پہنچے بھئی آپ بھی ہو سکتا ہے جیل میں جائیں تو کم از کم یہ سوچیں کہ وہاں پہ جیل کے قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ سلوک ختم ہو ایونکہ انہوں نے ہی مجھے خٹک صاحب نے ایک لیٹر جو ہے وہ وارس اپ کیا ہے اندر بیٹھے ہوئے قیدی نے جو ہے وہ اپنے علی خانہ کو لکھا ہے کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اب میں اگر اس بات پہ آجاؤں کہ اتنا کمانے کے باوجود اتنے بھاری فنڈس کے باوجود بجڑ کے باوجود جیل کے کھانے پینے کا نظام بھی اللہ ہی معاف کرے تو جے دیکھیں میں آپ وہ ایڈیالی جیل کے بارے میں جو انتشافات کروں گا آنے والے دنوں میں ایک ایسے کی منظم کے بارے میں کہ 302 کا منظم دانہ سالتہ بعد کا شہباز جس پہ الزام ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کی ہے شہباز کو ایڈیالی جیل میں ٹی بیوی ہو گئی ہے کل کچھ سکین اس سے بھی بڑی بیماری بتائی جاری کے شہباز کو بیماری ہے شہباز کا ایڈیالی جیل میں علاج تو نہ ہو سکا شہباز نے ٹی پلی سپری ڈن اکرم کو کا لیکن اکرم نے بھی کوئی اس پہ توجہ نہ دی شہباز نے اپلیکیشن محمد افزن مجوکہ ریشت سے جیل جاولپنڈی کو جب دی جیل سپری ایڈیالی جیل کو اس کا میڈیکل کرایا جائے جب میڈیکل کرایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی ٹی بی ہے اور لاس ٹیج پہ ہے اور اس کو ٹیم اور بیماریہ بھی ہیں یہاں میں میں آپ کو بتاؤں کہ اکرم نے کیا کیا اس کو اسپطال میں داخل کرنے کے بھی جائے اسے یہ کہہ کے لیے یہ شکریتی ہے بندہ اس کو جیل پاکر خانے میں بند کر دیا ایک عام آدمی کو جب جیل پاکر خانے میں بند کر دیا جاتا ہے حساب لگانے کے جیل میں اس کے ساتھ کتنا تشدد ہوا ہوگا جب جب اکرم نے سل بنا دیا لیکن وہاں پہ شکریت کون لگائے گا اگر کوئی شکریت لگاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ شکریتی ہے میں شیف شاید پاکستان سے اپیل کرتا ہوں اکرم جیسے کرپٹ آفیسروں کو اڈیالی جیل سے وہاں سے نوکری سے ہی اٹھا دیا جائیں جو غریبوں پر تشدد کرتے ہیں جب ان کو موقف لینے کی کوشش کی تو اکرم صاحب نے موقف بھی نہیں دیا میں نے کئی بار رابطہ کیا کہ اکرم موقف دے سل بیٹرین نے جیلر صاحب سے بھی رابطہ کیا لیکن کوئی جیل جیل اکمات میں سے کوئی بھی موقف دینے کو تیار نہیں ہے یہاں پہ پنجاب حکومت کے دعوے ہیں ایک کلاس ملاقات اور کچھ کہتی ہیں کمسس ملاقات کچھ اور ہیں غریب آدمی کی ملاقات شیڈ میں ہوتی ہے اور ایک سے سک برا سلوک کیا جاتا ہے جہاں پہ جو باہر اس کے عزیزہ کارب آئے ہوتے ہیں ان سے لیے جاتے ہیں پیسے پچیس ستیس ہزار پہ لیا جاتا ہے کلاس اے والوں سے لیا جاتا ہے جو بھی ملکاتی آتے ہیں ان کے سودے بھی جو لے کے جاتے ہیں باہر سے سودہ سلف ہوتا ہے وہ بھی آدھا حدورہ پوائنٹ ہے سیکنڈ جو بات ہے کہ جو بہت اہم امپارٹنٹ توجہ دلال رہی ہوں کہ جو اکرم صاحب ہیں ان کی اتنی ورگل لینگوچ ہے کہ وہ تمام ملزمان کے ساتھ اس طرح کی لینگوچز استعمال کرتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی جو چیف جیسے پاکستان نے ایک سیل بنایا وہ شکیات سیل وہ عام اور غریب بندہ کیسے وہاں پوسیبل ہے کہ وہ اپلیکیشن فائل کرے وہ بھی ڈپٹی جیل سپریڈینٹ کے خلاف یہ ہو نہیں سکتا اور دوسری جب کوئی جاجز باہر سے وزٹ ہوتے ہیں تب بھی حملہ ساتھ ہوتا ہے کسی غریب بندے کو تو بولنے کی وہاں پہ پاور ہی نہیں ہے جب بھی کوئی بندہ کوئی شکیات کرنے کی خوشش کرے گا تو وہ ڈپٹی صاحب خود بزاتے خود بلا کے ایک تو چھترول کرتے ہیں دوسری ایک ناؤز بلنا وہ ایسی زمان استعمال کرتے ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتی پھر میں نے ذاتی وزٹ کیا جو اس طرح وزٹ کیا کہ لوگوں لوگ کہتے تھے لوگوں کی بات ماننی نہیں چاہیے خود بھی جا کے دیکھنا چاہیے میں خود جب وزٹ کیا جب ترکی کے دس دس بارہ بنا بندے وہاں سے ریلیز ہوئے جو لیرہ لے گئے تھے کسی کے پاس سو ترکی کا لیرہ ہے کسی کے پاس ساٹھ ہے کسی کے پاس ستر ہے تو ہاف ان ہاف ان بندوں کو ملزمان کو ریلیز ہوتے وقت دیا گیا اور باقی نہیں دیا گیا جب میں نے ملزمان سے رہائیت پہ بات کی کہ لیرے آپ کو پروفیکٹ ملے ہیں جو آپ کے جمع کیے گئے تھے ایک نے کہا کہ میڈم ہم خود غریب بندے ہیں یہاں سے آٹ گوئنگ گئے تھے برنے مل گئے تھے وہاں سے ڈیپورٹ ہو کہ ہم ڈرتے ہیں ہمیں ڈرائیا گیا کہ آپ کے جو لیرے ساٹھ ہیں اور ففٹی جو ہم لیتے ہیں یعنی کہ سکسٹی تھے تو ہم اسے تیس ملیں اور ڈرائیا گیا کہ آئندہ کوئی اس طرح کی بات کی تو ہم پکڑ کے پھر جیل میں ڈال دیں گے خدارہ کون نوٹس لے گا تو امید ہے کہ میری جو باتیں ہیں آپ کو آپ کے دل کو لگیں گی اور آپ اس ویڈیو کو پھیلائیں گے تاکہ ہمارا یہ جو مسئلہ ہے جو عام وہاں پہ جیل کاٹنے کے لیے لوگ جاتے ہیں ان کا یہ مسئلہ حال ہو سکے جزاک اللہ اپنا خیال رکھئے گا اپنے چینل کا بھی خیال رکھئے گا